بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پاک سٹڈی کے موسٹ ریپیٹڈ امسی کیوز اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو امسی کیوز ملنے والی ہے یہ ہر ایک ٹیسٹ میں بار پار ریپیٹ ہونے والے امسی کیوز ہے اگر آپ لوگ کسی بھی جابز کی ٹیسٹ کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ امپارٹنٹ ہونے والی ہے ویڈیو کو لاسک ضرور دیکھیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو دوستو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آپشن نمبر بی یعنی لیاقت علی خان اس کے بعد نیکس امدیکیوز تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے اسلام آباد اس کے بعد نیکس امدیکیوز ہے وہ کون سا ملک تھا پاکستان کو پہلی تبا تسلیم کیا تھا تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن نمبر دی یعنی کی ایران اس کے بعد نیکس امدیکیوز ہے تو اس کا کریکٹ آنسر آپشن نمبر اے ہے ہا جی شریعت اللہ اس کے بعد نیکس امدیکیوز ہے تو دوستو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آپشن نمبر بی دریائے سن یعنی کی رائیور سن اس کی لمبائی کے اگر ہم بات کریں گے تو اس کی لمبائی پہلے تھا وہ 39 کلومیٹر تھا لیکن اب وہ اپ ڈیٹ کر دیا ہے اور اس کی توٹل لمبائی ہے وہ ہے اکتیس اسی یعنی کی تین ازار ایکس و سی کلومیٹر نیکس امتی کیو دے دوستو کہ پاکستان نیم سکیسٹڈ بائی ڈیج تو اس کا کریکٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہے یعنی کی چودری رحمت علی نے پاکستان کا نام رکھا تھا اس کے بعد دوستو نیکس امتی کیو دے کہ آپٹر ہاو مینی یر پاکستان گاٹ اٹ پاس کنسٹیوشن تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی کی نائن یر اس کے بعد نیکس امتی کیو دے کہ ہوا د پس پریزیڈنٹ آپ پاکستان تو پاکستان کا جو پہلا صدر تھا وہ تھا سکندر میرزا اس کے بعد نیکس امتی کیو دے کہ ہوا اس نوانے دس سیٹی آف ریفیو تو کریکٹ آنسر آپشن نمبر سی حیدر آباد از دس سیٹی آف ریفیو اس کے بعد دوستو نیکس نمبر امتی کیو دے کمسی کیو نمبر ٹین ویس سیٹی اس کا آنسر ہی آپشن نمبر بھی ہے کراچی is known as gateway of پاکستان نیکس امدی کیوز which city is known as the city of light تو کریکٹ آنسر آپشن نمبر بی ہے کراچی is the city of light نیکس امدی کیوز دوستو کے oldest city of پاکستان is ملتان ملتان پاکستان کا سب سے پورانا city ہے the national color of پاکستان is آپشن نمبر دی کریکٹ آنسر ہے بوت اے اینڈ بی یعنی کی گرین اینڈ وائٹ نیکس امدی کیوز the national dress پاکستان is شلوار کمیز آپشن نمبر بی ایمزی کیوز نمبر 15 where is the national museum آپ پاکستان لوکیٹڈ تو پاکستان کا نیشنل میوزیم ہے وہ ہے کراچی میں نیکس امدی کیوز the national مسجد آپ پاکستان is شاپیسل مسجد آپشن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے اس کے بعد نیکس امدی کیوز ہے the national رائیور آپ پاکستان is انڈز دریائے سن پاکستان کا نیشنل رائیور ہے دوستو نیکس امدی کیوز the national mountain آپ پاکستان تو کریکٹ آنسر آپشن نمبر بی ہے کے ٹو کے ٹو ہائٹ کے اگر ہم بات کریں گے تو اس کے ہائٹ آٹھ ہزار چیزو گیار میٹر ہے دوستو نیکس امدی کیوز the national moto آپ پاکستان تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آپشن نمبر دی یعنی آلاب دیباؤ unity path and discipline اس کے بعد نیکس امدی کیوز the twenty number what is the national juice آپ پاکستان تو کریکٹ آنسر ہے آپشن نمبر دی یعنی sugar can juice گنے کا juice ہے وہ پاکستان کا کومی juice ہے دی کیوز نمبر twenty one the music آپ پاکستان national anthem was composed by آپشن نمبر c کریکٹ آنسر احمد چالا دوستو ترانہ منتخب کرنے کے لیے جو کمیٹی کی تشکیل دی تھی اس کے علاوہ دوستو کچھ اس طرح کے امدی کیوز بھی آ سکتے ہیں کہ قومی ترانہ منتخب کرنے کے لیے کتنی ممبران پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی تھی اور تشکیل کی گئی کمیٹی میں منتخب کرنے کے لیے جو ترانہ پیش کیے گئے تھے تو وہ تے 723 ترانہ پیش ہوئے اس کے بعد دوستو جس میں حپیز جیلندری کا جو ترانہ تھا وہ منتخب کیا گیا پاکستان کا جو کومی ترانہ ہے وہ کون سی زبان میں ہے تو دوستو کھا کا لفظ جو استعمال ہو صرف اردو کا تمام جو ورز وہ پارسی زبان کا ہے اور اس کے علاوہ صرف کا لفظ اردو میں ہے کومی ترانہ میں اگر ہم بند کی بات کریں گے یعنی سٹینزا وائز تو اس میں پانچ لائنوں پر مشتمل ہے تین بند ہے اور ہر بند میں پانچ لائنوں پر مشتمل ہے کومی ترانہ کے کچھ اس طرح کے سوال بھی آ سکتے ہیں تو وہ تیرہ اگر سن نیس سو چھوان کو ریڈیو پاکستان سے نشر کیا گیا اس کے علاوہ میں آپ لوگ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ قومی ترانہ کے کس شخصیت کی آمد پر نشر کیا گیا تو وہ بادشا رضا شاہ پہلوی ایرانی کی آمد پر نشر کیا گیا تھا امید دوستو کہ آپ لوگ کے ساتھ میں نے کومی ترانے کے ریلیٹی جو انپارمیشن شیئر کی وہ آپ لوگ کے لئے کافی ہیلپ پل ہوگی دوستو بڑھتے ہیں نیکس سمدھکیوز کی طرف سمدھکیوز ہے کہ نیشنل ڈے پاکستان تو پاکستان کا جو نیشنل ڈے ہے وہ ہے 23 مارچ کچھ لوگ کہہ رہے کہ پاکستان کا جو نیشنل ڈے ہے وہ ہے چودہ اگست کا تو چودہ اگست دوستو انڈیپینڈنس ڈے ہے اور 23 مارچ نیشنل ڈے ہے جیسے یوم پاکستان پاکستان رزولوشن ڈے نیشنل لینگویج پاکستان پاکستان کا جو کومی لینگویج ہے وہ ہے اردو کریکٹ آنسر آپشن نمبر ڈے دوستو پاکستان آنسر آپ کو پہلے بھی میں نے بتا دی کہ پاکستان کا جو کومی ترانہ ہے وہ حپیز جیلندری کا منتخیق گیا ہے تو کریکٹ آنسر آپشن نمبر اے پاکستان کا کومی پرندہ ہے اور مارخور پاکستان کا کومی جانور ہے مارخور نیشنل ویڈی پاکستان تو کریکٹ آنسر آپشن نمبر سی ہے مارخور پاکستان کا کومی جانور ہے اس کے بعد دوستو نیشنل پلاور پاکستان پاکستان کا کومی پلاور ہے جاسمین یعنی چمبیلی آپشن نمبر بھی کریکٹ آنسر پاکستان پاکستان کا کومی جو شاعر ہے وہ علامہ محمد اقبال جنگ عظیم اگر ہم بات کریں گے تو اٹھارہ سو ستا ہونتے اس کے بعد محمد انگلو اورینٹل سکول ایڈ علیگر اسٹبلش سرسید احمد خان اٹھارہ سو پچتر آپشن نمبر بھی کریکٹ آنسر اسٹبلش بھائی اے او ہوم اٹھارہ سو پچتری آپشن نمبر بھی کریکٹ آنسر سرسید احمد خان واست بان ان دل ہے آپشن نمبر بھی کریکٹ آنسر اس کے بعد دوستو نیکس امدی کیوز ہے بانگال کے تقسیم کے وقت وائس رائے کون تھا تو کریکٹ آنسر آپشن نمبر دی ہے لات کر رہا سرسید کادی آدم سٹارٹر اس سلام پریکٹس ان انیس سو نائنٹین ہنڈ آپشن نمبر ایک کریکٹ آنسر محمد علی جنا واسبان ان تیش ان کراچی کریکٹ آنسر آپشن نمبر مسلم لیگ تو کریکٹ آنسر آپشن نمبر سی ہے سر آغا خان اس کے بعد نیکس امد کیوز مدر نیم آپ کادی آدم محمد علی جنا تو کریکٹ آنسر آپشن نمبر بی ہے مٹی بائی جنا اس کے بعد دوستو نیکس امد کیوز کے ان ویچ آپ دی پالونگ سی آل انڈیا مسلم لیگ واس پاؤن کریکٹ آنسر آپشن نمبر سی ہے ڈاکا نیکس امد کیوز مدر ٹھانگ آپ کادی آدم واس گجراتی آپشن نمبر سی کریکٹ آنسر امد کیوز نمبر پوٹی پور سال مائن کھیوڑا is located in جیلم ڈیستک کریکٹ آنسر آپشن نمبر ڈ نیکس کھیوز کھیوز سیکنڈ ہائیس پیک in د ورل اس کی ہائیٹ کی بات کریں گے تو آٹھ ہزار چیزو گیارہ میٹر آپ کو پہلے بھی میں بتا دی کہ کھیو کی جو ہائیٹ ہے آٹھ ہزار چیزو گیارہ میٹر نیکس کھیوز کھیوز آلسو نون ایس تو کریکٹ آنسر آنسر نمبر ایک کراچی آنسر اس کے بعد دوستو نیکس آنسر 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 دوستو یہاں پر 50 آنسر کمپلیٹ ہو گئے امید ہے کہ یہ ویڈو آپ لوگوں کیلئے کافی سیرہ ہیلپل ہوگی اگر آپ لوگ کو اس ویڈو کا پارٹ 2 چاہیے تو آپ لوگ ہمیں کمینٹ وقت میں ضرور بتائیے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر اگر آپ لوگ پس ٹائم آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ